بوکنگ کراتے ہی ایک سے ڈیرھ لاکھ کا پروفٹ کیا آپ جانتے ہیں یہ فوری پروفٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو آئیے جانتے ہیں ٹائٹینیا مجنسی کے ساتھ پچیس نومبر کو انشاءاللہ پچیس نومبر کو پچیس نومبر دو ہزار بائیس نیکس منت آج سے تقریباً بیس پچیس دن بعد آپ لوگوں کی مجودگی میں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ وارڈ ڈیویلمنٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی تامن سے آپ لوگوں کی اس حوصلہ افضائی سے صرف ڈیویلمنٹ کا آغاز نہیں بہت بڑا سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے الکبیر اورچڈ کے اندر الکبیر اورچڈ میں انشاءاللہ مین جی ٹی روڈ پہ گیٹ کا ہم افتتا کریں گے پچیس نومبر کو مین بلووارڈ نکالیں گے پچیس نومبر کو جی ٹی روڈ سے اسی مین بلووارڈ سے لے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم وہاں پہ گرینڈ جامعہ موسک الکبیر اورچڈ کا سنگے بنیاد رکھیں گے ہم وہاں پہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کا اسی دن سنگے بنیاد رکھیں گے اسلام علیکم دس از عابدہ علی میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورس جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے چودری اورنگزیب الکبیر ڈیویلپرز کے اونر سو اسی حوالے سے آج جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ ہے الکبیر اورچڈ ویورس آج میں الکبیر اورچڈ کے حوالے سے یا الکبیر ٹاؤن کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے حقائق ڈسکس کروں گی جو آج سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ کسی نے ڈسکس نہیں کیے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں الکبیر اورچڈ یا الکبیر کا جو نام ہے ایک بریڈ بن چکا ہے ویل نون نام ہے بٹ کچھ چیزیں یہاں پر بھی ایسی ہوئیں جس کا علم ابھی تک اینڈ ڈیوزر کو نہیں ہے یا بہت سارے لوگ ایسی چیزیں نہیں جانتے سو میں اگر آپ کو بتاتی چلوں کہ الکبیر کی ہسٹری کے بارے میں یوجلی تو سب لوگ جانتے ہیں بٹ اگر میں تھوڑا سا اس کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو 2016 میں الکبیر کا جو فیز لانچ ہوا وہاں پر تین مرلا پانچ مرلا لانچ کیا گیا اس کے علاوہ وہاں پر جو اس کا عمر بلوگ تھا اس کا جو پوزیشن تھا وہ کافی لیٹ ہو گیا اور وہاں پر لوگوں کو کافی ایشیوز تھے جس کی وجہ سے تھوڑا سا الکبیر میں کچھ مسئلے مسائل پیدا ہوئے جن لوگوں نے وہاں پر مشکلات کا سامنا کیا تو ان لوگوں کو وہاں پر بہت زیادہ بینیفٹ بھی حاصل ہوا کیونکہ جن لوگوں نے اپنا پیسہ الکبیر ٹاؤن میں عمر بلوگ میں ہولڈ کیا تھا وہیں پر ان کو الکبیر کے عمر بلوگ میں ان کے پلوٹ کے اوپر دس سے بارہ لاکھ ان کو اون مل رہا ہے میں ہمیشہ یہی آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں جب آپ کسی بھی جگہ پہ انویسمنٹ کریں تو آپ اپنے اندر اتنی ہولڈنگ پاور رکھیں کہ آپ کسی بھی جگہ سے اپنا انویسمنٹ ریٹرن حاصل کر سکیں کیونکہ ہمارا اکثر یہ کرائیٹیریہ ہوتا ہے یا اند یوزر ہو یا انویسٹر ہو وہ یہی چاہرہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ادھر سے انویسمنٹ کریں اور ادھر سے ہم لوگوں کو اس کا اچھا ریٹرن مل جائے بٹ ایسا نہیں ہوتا جہاں کہیں بھی کسی بھی برینڈ پہ آپ جب انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے اندر اتنی ہولڈنگ پاور رکھیں کہ آپ وہاں سے ایک اچھا انویسمنٹ ریٹرن گین کر سکیں تو اب ہم آتے ہیں اے اور بی بلوگ کی طرف جہاں پر آپ جانتے ہیں کہ جو تین مللہ تھا وہ 15 لیک میں لانچ ہوا اور پانچ مللہ جو تھا وہ 25 لیک میں لانچ ہوا اب اگر اس وقت کرنٹ سیچویشن کی بات کی جائے تو تین مللہ 50 پلس میں ایگزسٹ کر رہا ہے اور اگر ہم پانچ مللہ کی بات کریں تو پانچ مللہ کا جو پلوٹ ہے اچھی لوکیشن کا وہ آپ کو 7275 کے بریکٹ میں مل رہا ہے کیونکہ الکبیر ایک ویل نون پروجیکٹ ہے لوگ یہاں پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پر ٹرسٹ کر کے بائن کی الحمدلیلہ الکبیر نے ان کو ایک اچھا ریٹرن دیا پیور اسی طرح سے الکبیر ڈیویلپرز نے بہت ہی رسپونس ملا اپنے کلائنٹ کی طرف سے سپیشلی اوورسیز کلائنٹ کی طرف سے اتنی زیادہ سیلنگ ہوئی کہ اس کے بارے میں بھی کچھ رومرز اس طرح سے آ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے وہاں پہ اوورسیلنگ ہو چکی ہے فائلیں زیادہ سیل ہو چکی ہیں اتنی ان کے پاس لینڈ نہیں ہے بٹ اس وقت اگر آپ کینگس ٹاؤن کی کرنٹ سیچویشن دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو کرنٹلی کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہوگا جب میں نے ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو لانگ ٹرم انویسمنٹ کی طرف ہی موف کیا ہے کیونکہ جب ہم لانگ ٹرم انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہی سے ہم ایک اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں پٹ فرس ٹائم میں آپ سے ایک شورٹ ٹرم انویسمنٹ بھی ڈسکس کرنے جا رہی ہوں جہاں سے آپ بہت ہی کم وقت میں ایک اچھا انویسمنٹ ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں that is جیسا کہ آپ نے سنا جو کہ الکبیر کے جو اونر ہیں چودری اورنگ زیب وہ یہ خود کہہ رہی ہیں کہ اینڈ آف نویمبر تک وہ اپنے کلائنٹس کے لیے بہت بڑا سرپرائز لے کر آ رہے ہیں یعنی کہ جو لوگ الکبیر اورچرڈ میں اس وقت بائنگ کریں گے ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ بہت اچھا انویسمنٹ ریٹرن یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ شورٹ ٹرم میں ایک انویسمنٹ کر سکتے ہیں تھوڑے سے ٹائم میں اچھا پروفٹ گین کر سکتے ہیں پیوز اگر دیکھا جائے الکبیر اورچرڈ میں جو پانچ مرلا کا پلوٹ ہے وہ آپ کو صرف اور صرف ساڑھے سترہ لاکھ میں مل رہا ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت کے ٹرنٹ سیچویشن تو آپ کو ایک جو چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہے وہ بھی آپ کو بائیس سے پچیس لاکھ کی ریج میں آپ کو ایک گاڑی مل رہی ہے وہیں پر اسی کے اگینسٹ آپ کو الکبیر اورچرڈ میں سترہ لاکھ ساڑھے سترہ لاکھ میں پانچ مرلا کا پلوٹ مل رہا ہے پروپرٹی کی صورت میں جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے اگر آپ کہیں آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھیں اپنے بچوں کے لیے رکھیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اور اگر آپ اس کو ایک شورٹ ٹائم کے لیے انویسمنٹ کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ویورز اس کی لوکیشن کے بارے میں تو سب بھی واقف ہیں کالا شاکاکو انٹرچینج پہ ہے سلاہور سمارٹ سیٹی کے ارجیسٹن ہے اور جہاں پر اتنے بڑے بڑے اور بھی برینڈ ہوں تو چیزوں کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے بٹ القبیر تو اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام ہے اس کے علاوہ یہاں پر تین مرلہ جو ہے تین مرلہ آتے ساتھ ہی اون پہ چلا گیا یوں بس اون آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے بٹ اون آنے کے بعد اس کو سسٹین رکھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تین مرلہ آیا بہت اچھا رسپانس ملا اس کی وجہ سے تین مرلہ کے اوپر اون سٹینڈ ہو گیا جو کہ سیونٹی ٹو ون لیک تک فلیکچوئیٹ کرتا رہا ابھی اس وقت ایک لاکھے قریب اس کا تین مرلہ کے اوپر اون سٹینڈ کر رہا ہے اسی طرح سے جس طرح سے ہمیں پانچ مرلہ کا اچھا رسپانس مل رہا ہے پانچ مرلہ پر بھی بہت جلدی اون سٹینڈ ہونے کے امکانات ہیں میرے وہ کلائنگ جو چاہ رہی ہیں ایک چھوٹی سی ایماؤنٹ کے ساتھ ایک شورٹرم انویسمنٹ کرنا تو آپ میرے دیئے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور سیم اسی طرح سے میرے اوورسیز کلائنٹ مجھے آئیامو اور ویڈس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیار اللہ حافظ